سائے گرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحبت 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 آج ہم سب یہاں سائنس میں منانے کے لئے جمعہ ہوئے ہیں اس موقع پر میں اس لگی ساموانے سائنس اور مذہب اسلام سائنس سائنس کی اسٹی سسنہ اور مطالعہ اور رغم مذہب سے تعلق لگتا ہے مذہب جو ہمیں تحزیب سکھاتا ہے ہماری زندگی کا آخری مذہب روح کی طہارت اور پارٹی کلی ہے ہمارے کس کنمائن جن کا خیال ہے کہ سائنس کی تعلیم ہماری مصر کی ضروری کا سبب بندی ہے لیکن اگر ہم اس کا گینداری سے مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ سائنس کی جڑے اسلام کی حمیر میں بے منتر آتی ہے اس مطالعے کے بعد ہم خدا کی بڑھائی کی طرف قائل ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کا گینداری کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم خدا کی ضروری کا سکتا ہے نماز لوگیں نہ سیب دینی اکسوئی اور شکن کا جدیان ہے بلکہ اسے ہماری گرشیز بھی ہوتی ہے جن بوزر کو کی گزہ ہے سال پر ایک مہنے یوں گزہ سے پڑیس کرنا آنبر یا ان دنیا اور شکن کو تکیئے دیتا ہے خود سے دور دوالے کم کھانا سمت ہے اور سارے سیسا کو مانتا ہے سورہ یاسین میں ہے کہ سورت چاند اپنے ہی داروں میں دے رہے ہیں ایک بزار چار سوچا پہلے یہ بات سورہ میں بتائی گئی ہے سیکڑوں سال پہ سائن سا بھی اس مجیدے پر پہنچے ہیں قرآن میں ہے کہ ہم کائنات کو پھیلاتے جائے رہے ہیں سائنس بھی کہتا ہے کہ کارنات پھیل رہی ہے اردھر سائنس اسلام کے بغیر ادھن رہا ہے اور آج کے دور میں کائنس کے بغیر ترقی کا تصور محال ہے مل آکر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہیں سوچا پہنچتے ہیں